ویزا گائیڈ دیکھنے والے آپ سے فرنس کا میں ہر دیکھ شاگت کرتا ہوں فرنس آج میں بات کروں گا سرینام اور گینہ کے بارے میں یہ دونوں ایسی کنٹری ہیں جہاں پر انڈین پوپلیشن بہت زیادہ ہے کافی سارے انڈینز یہاں پر رہتے ہیں اور کافی لوگوں نے مجھے پوچھا کہ گینہ اور سرینام کے بارے میں بتائیے کس کنٹری میں زیادہ سیلی ہے کہاں پہ خرچہ زیادہ ہے کہاں پہ مہنگائی زیادہ ہے کون سی کنٹری ہے بیٹر رہنے کے لیے تو آج میں دونوں کنٹری کا کاسٹ آف لیونگ کمپیر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی کنٹری میں آپ جاؤ گے اور وہاں کام کرو گے تو آپ کو سیلی زیادہ ملے گا خرچہ کم رہے گا کس کنٹری میں آپ کو کتنا خرچہ آئے گا اگر آپ وہاں پہ زیادہ گھومنے کے لیے یا رہنے کے لیے پہلت ان دونوں کنٹری کی بات کر لیتے ہیں اگر گویانا اور سرینام کی میں بات کروں تو دونوں ہی کنٹری ساؤتھ امریکہ میں ہیں اور دونوں ہی کنٹری آپ چاہو تو گویانا سے سرینام فہری کی ذریعہ جا سکتے ہو فلائٹ کی ذریعہ جا سکتے ہو دونوں کنٹری کافی زاری انڈینز رہتے ہیں تو اگر میں بیزہ کی بات کروں تو گویانا کا بھی بیزہ آپ کو کافی ایزلی مل جائے گا اگر آپ کے پاس سپانسر لیٹر ہے تو آپ کو بیزہ اور درائیول مل جائے گا اس طریقے سے سرینام کے لیے آپ کو ای بیزہ جائے اگر آپ سرینام جا رہے ہیں تو آپ کو ای بیزہ تو اگر بات کی جائے گویانا اور سرینام میں تو کنٹری میں کوئی بہت زیادہ ڈیفرینٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ ڈیفرینٹ ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ میں سیل کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی کنٹری بیٹر ہے رہنے کے لیے اور کہاں پر آپ کام کرتے ہیں تو سیلی آپ کو اچھا ملے گا تو یہ سارا جو میں آپ کو کلکلیٹ کر کے بتاؤں گا جو کمپیر کر کے بتاؤں گا یہ آپ کو یویسٹی میں اور انڈین روپیز میں بتاؤں گا انڈین روپیز میں اس سے بتاؤں گا کیونکہ جو انڈیا کے میرے سسکرائب آ رہے ہیں ان کو انڈین روپیز میں سمجھ میں آ جائے گا اچھا سے اور یویسٹی میں بتاؤں گا اس میں سے میرے باہر کے سسکرائب آ رہے ہیں اور کنٹری کے ان کو یویسٹی میں سمجھ میں آتا ہے گیا تو سب سے پہلے اگر آپ کسی گنٹری میں جاتے ہیں سب سے ضروری چیز ہے وہاں پہ کھنا کھانا کیا ریٹ ملہ آئے کھانا کتنا ایکسپنسیب ہے یہ سب سے ضروری ہے تو اگر آپ کھنا کھانے جاتے ہیں سورینام میں کسی ریسٹورنڈ میں تو وہ کھانا آپ کو پڑ جاتا ہے ساڑڑے چار سو سے پانچ سو روپے کا اگر آپ جاتے ہیں سورینام میں کھانا کھانے کے لئے سورینام اگر آپ کھاتے ہیں تو سیکس ڈالر سے سیبن ڈالر کے بیس میں آپ کا پڑھے گا اور اگر آپ گوینا میں کھاتے ہیں تو یہی آپ کا پڑھے گا دالر سے فائیو ڈالر کے بیس میں تو کھانا کھانے کے بعد بات آتی ہے بیئر کی کہاں پہ آپ کو بیئر سستہ ملے گا تو اگر آپ سورینام میں بیئر لیتے ہیں تو بیئر آپ کو پڑھے گا ایک سو پشاس روپے انڈین اور اگر آپ وہی امپورٹڈ بیئر اگر آپ گوینا میں لیتے ہیں تو آپ کو پڑھے گ ایک سو سی روپے کا اور اگر میں ڈومنسٹک بیئر کی بات کروں سرینام میں تو ایک سو بیس روپے کا ہے اور اگر آپ گوینا میں لیتے ہیں تو ایک سو ستتر روپے کا پڑے گا گوینا میں تو گوینا میں بیئر مہنگا ہے اور وہاں کھانا سستا ہے اور سرینام میں کھانا مہنگا ہے بیئر سستا ہے اس کے بعد بات کی جائے کافی کی اگر ایک کافی آپ پیتے ہیں کیفیسین اور ریگلر سرینام میں تو وہ آپ کا پڑھے گا 190 روپے کا اور اگر آپ گوینا میں پیتے ہیں تو وہ آپ کا پڑھے گا 220 روپے کا تو کافی کے اگر بات کی جائے تو کافی آپ کا سرینام میں مہنگا ہے اور گوینا میں سستا ہے اس کے بعد بات کی جائے کوک پیپسی کی پیپسی کوک کہاں سستا ہے کہاں مہنگا ہے تو اگر میں کوک کی بات کروں تو اگر آپ سرینام میں ایک کوکول آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کا پڑھے گا 60 روپے کا اور گوینہ میں آپ لیتے ہیں تو آپ کا سو روپے کیا سپاس پڑ جائے گا تو کوک بھی گوینہ میں مہنگا ہے سرینام میں سستا ہے اس کے بعد بات کی ضائع دودھ کی اگر آپ دودھ لیتے ہیں ایک لیٹر سرینام میں تو آپ کا پڑھے گا پچاسی روپے کا اور اگر آپ گوینہ میں لیتے ہیں تو آپ کا پڑھے گا دو سو بہتر روپے کا تو دودھ تو بہت ہی مہنگا ہے گوینہ میں سرینام میں دودھ کافی سستا ہے اس کے بعد بات کی جائے رائز کی اگر آپ چاول لیتے ہیں فری نام میں تو آپ کو پڑھے گا 85 روپے کا 1 کیجی اور روپے ہی اگر آپ گوینا میں لیتے ہیں تو آپ کو پڑھے گا 95 روپے کا 1 کیجی بات کر لی جائے فلو کی اگر آپ ایپل لیتے ہیں سیب لیتے ہیں گوینا میں تو آپ کو پڑھے گا 350 روپے کیجی انڈین روپیز میں اور اگر آپ یہی گوینا میں لیتے ہیں تو آپ کو پڑھے گا 390 روپے کیجی تو زیادہ different نہیں ہے لیکن پھر وہی فل کی بات کی ضائع دود کی بات کی ضائع تو یہ آپ کا سرینام میں سستہ ہے اور گویانا میں مہنگا ہے بات کی ضائع بنانا کی جو کہ بہت فائدہ کرتا ہے ہیلٹ میں اگر آپ بنانا لیتے ہیں سرینام میں تو آپ کا پڑھے گا ہیلٹے ہیں تو آپ کا پڑھے گا 90 روپے گا اور اگر آپ گویانا میں لیتے ہیں تو آپ کا پڑھے گا 160 روپے گا تو بہت ایکسپینسیب ہے کھانے بینے کا جو سامان ہے وہ آپ کا گوینا میں اور سرینام میں کھانے بینے کا سامان کافی سستا ہے لیکن وہاں پر ریسٹرنٹ میں جو کھانا ہے وہ مہنگا ہے ساید وہاں کی گورنمنٹ نے ٹیکس زیادہ کر دیا ہے کیا اس لیے زیادہ مہنگا ہے اس کا پانی کی بات کیزہ ہے سرینام اور گوینا کی جو کی سب سے ضروری ہے تو اگر آپ دیڑھ لیٹر پانی کی بوتل اگر آپ سرینام میں لیتے ہیں دیڑھ لیٹر پانی کی بوتل تو وہ آپ کا پر式ہ 50 روپس کا اور اگر یہی دیڑھ لیٹر آپ گوینا میں لیتے ہیں تو یہ آپ کا پر式ہ 106 روپے تو گوینا میں پانی بھی مہنگا ہے میر بھی مہنگا ہے اور آپ کا کھانا بھی مہنگا ہے ات بعد سیگریٹ کی بات کیزہ ہے اگر آپ مالبورو کا بی سپیک بی سپیک والا ایک سیگریٹ بھی لیتے ہیں مالبورو کا تو وہ آپ کا پر式ہ روپی کا کا 330 روپے کا اور اگر آپ وہی لیتے ہیں گویانا میں تو آپ کا پڑھا 70 روپے کا تو سگرٹ سستا ہے گویانا میں اور بیر کافی مہنگی تھی اور سگرٹ سریناب میں کافی مہنگا ہے 330 کا اور گویانا میں کافی سستا 60 روپے کا بات کرتے ہیں لوگل ٹرانسپورٹ کا اگر آپ لوگل ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں گوینا میں تو آپ کا پڑھے گا چوبیس روپے سے سٹارٹ ہے وہاں پہ اور ایفورٹ یوز کرتے ہیں سرینام میں تو آپ کا چوبیس روپے سے سٹارٹ ہے آپ گوینا میں یوز کرتے ہیں تو آپ کا فٹی روپی سے سٹارٹ ہے تو گوینا میں لوگل ٹرانسپورٹ جو ہے یہ کافی مہنگا ہے سرینام سے اگر منتلی پاس کی بات کی جائے جو کی پاس بنتا ہے ٹریبل کرنے کے لیے تو اگر آپ گوینا ملیتے ہیں تو آپ کا پانسو تین سو دس روپے کا پڑے گا تیکسی کی بات کروں اگر آپ ٹیکسی ٹیریف لیتے ہیں سرینام میں تو وہ آپ کا پڑ جائے گا نمی روپے سے سو روپے کے بیچ میں اور اگر آپ گوینہ میں لیتے ہیں تو ایک ستر سے دو سو روپے کے بیچے پڑ جائے گا ٹیکسی کی بات کی جائے تو ٹیکسی ٹیریف گوینہ میں بہت مہنگا ہے سرینام میں زیادہ مہنگا نہیں ہے وہاں پہ افورڈ وال فرائز میں ہیں آپ اتنا فوڈ کر سکتے ہیں پیٹرول کی تو گوینا میں ایک لیٹر پیٹرول آپ کو دو سو دیتر روپے کا ملے گا اور اگر آپ سرینام ملیتے ہیں تو آپ کو ایک سٹھ روپے لیٹر آپ کو ملے گا سرینام میں سستہ پیٹرول ہے اور گوینا میں پیٹرول کافی مہنگا ہے اس کے بعد بات کی جائے بات کی جائے اگر آپ وہاں پہ زم کرنے کے لئے جاتے ہیں فٹنس لب میں جاتے ہیں تو ایک مہینے کا جو فیس ہے گوینا میں وہ آپ کا ہے سرادس چودہ سو روپے اور وہی اگر فٹنس کلپ کی بات کروں جم کی بات کروں اگر آپ وہاں پہ جم جاتے ہیں فٹنس کلپ میں جاتے ہیں تو آپ کا سرنام میں چودہ سو روپے ہے اور گوینا میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا دو ہزار روپے ہے تو یہاں پر پیس سرنام جیدہ سستا ہے گوینا اس سے جیدہ مہنگا ہے تو یہ ہو گیا بات فٹنس کلپ کی بات کرتے ہیں جینز کی جینز کپڑے کی بات کرتا ہوں اگر آپ زینس لیں گے ایک زینس لیتے ہیں لیوائز کی سورینام میں تو آپ کا پڑھائے گا 32 روپے کا 3200 روپے کا وہی آپ گوینا میں لیتے ہیں تو آپ کا پچیس سور پڑھائے گا گوینا میں کپڑے سستے ہیں سورینام میں کپڑے ایک سنسیب ہے سب سے ضروری چیز ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اپارٹمنٹ لیتے ہیں ون میڈروم سیٹی سینٹر میں تو آپ کا پڑھائے گا 24,25 روپے کا سیٹی سینٹر میں اگر آپ لیتے ہیں تو 24,000 سے 25,000 کے بیچ میں آپ کا پڑھائے گا سورینام میں اگر آپ ایک بیڈروم کا پڑھائے گا اور اگر آپ گوینا میں لیتے ہیں تو آپ کا 22,000 سے 23,000 کے بیچ میں پڑھائے گا دونوں میں بہت زیادہ انتر نہیں ہے बس ہزار دوزار کن تر ہے دونوں کے بیچ میں اگر آپ آؤٹسائیڈ میں لیتے ہیں اپارٹمنٹ سورینام میں تو آپ کا پڑھے گا پندرہ ہزار روپے گا اور وہی آپ گوینا میں لیتے ہیں تو آپ کا پڑھے گا بارہ ہزار روپے پر بند تو اگر بات کی جائے رنٹ کی تو رنٹ گوینا میں سستہ ہے اپارٹمنٹ کا سورینام میں اپارٹمنٹ کا جو رنٹ ہے وہ کافی مہنگا ہے کافی ایکسپنسیو ہے سب سے مین پوائنٹ آتا ہے ان دونوں کنٹریز ہیں کہ یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا کیا سستہ ہے کیا مہنگا ہے اور سب سے جو مین چیز ہے کہ کہاں پہ سیلی زیادہ ہے کہاں پہ سیلی کم ہے تو یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر سورینام کے سیلی کی بات کی جائے تو سورینام میں آپ کام کرتے ہو تو آپ کو اٹھارہ سے بیس ہزار روپے پر منٹ وہاں پہ مل جائے گا آپٹر ٹیکس کٹنے کے بعد اگر میں گوینا کی بات کروں اگر آپ گوینا میں کام کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ چوبیس ہزار سے اٹھائی زیار کے بیچ میں آپ کو مل جائے گا آپٹر ٹیکس کٹنے کے بات یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیسک سیلی بتا رہا ہوں باقی کام کو پر ڈیمنٹ کرتا ہے آپ کیا کام کرتا ہو اگر آپ اچھا کام کرتا ہو اور کوئی ملٹی نیشنل کمپنی مگام کرتا ہو بڑی کمپنی مگام کرتا ہو تو سیلی اور زیادہ آپ کو ملے گا لیکن یہ جو بیسک سیلی ہر گنٹری کی بیسک سیلی ہوتی ہے اسی کے حساب سے یہ ايہ ہوتا ہے کہ اس گنٹری میں کتنا سیلی ہے پر ایئر کا پربند کا تو اگر اس طرح سے بات کی جائے سرینام سیلی ہیں وہ آپ کو اٹھارہ سے بیس آر پر مسکتا ہے اور گوینا میں آپ کو چوبیس سے تیس آر کے بیس میں آپ کو مل سکتا ہے پر مند تو بات کی جائے کل بلاک شرینز میں لاorient ہو ہے خرچیں بھی کم ہیں گوینا میں سیلی زیادہ ہے خرچیں بھی زیادہ ہے تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس لیے کام کرنے کے لیے سورینام سب سے بڑیا ہے اور گوینا بھی ٹھیک ہے وہاں پہ سیلی زیادہ آئے لیکن خرچ یہ کافی زیادہ ہے اور کنٹری زیادہ سیف نہیں ہے تو میرے حضاب سے جو میں نے کمپیر کیا ہے سورینام سب سے بیسٹ ہے گوینا سے زیادہ باقی گوینا بھی ٹھیک ہے لیکن سورینام زیادہ ٹھیک ہے تو آپ کمنٹ مت آسکتے ہیں کہ آپ کو کونسی کنٹری زیادہ صحیح لگ رہا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو ایکچھا لگیے تو لائک سر سسکرائب ضرور کریئے کہ آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لیے بھائے ٹیک کیر دھنیوہا تھانکیو سو مچ